اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر کا ڈزائن شیئر کروں گی تو اس کے لئے دیکھیں میں نے ٹراؤزر کو کاٹ لیا ہے اس کی جو ریڈی لیند چاہیے مجھے وہ چاہیے 37 انچیز اور اوپر سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے پہلے جتنا بھی آپ نے فولڈ کرنا ہو اس طرح سے اور نیچے سے آپ نے جتنی بھی آپ کی لیند ہو اس سے آپ نے 4 انچیز کم رکھ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے 33 انچیز رکھا ہے مجھے 37 انچیز چاہیے تھا تو اس سے 4 انچیز آپ نے کم رکھنا ہے ہر حال میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 33 انچیز ہے میرے پاس اب اس کی جو ڈزائنگ ہے وہ کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرنی ہے اس کے لئے دیکھیں میں نے جو چیپی ہوتی ہے بکرم اس کے دو پیس لیے ہیں اس کی جو لمبائی اور چڑائی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے میرے پاس سارے چار انچیز اور جو اس طرح سے اس کی لمبائی ہے وہ ہے جتنا آپ کا پانچہ ہوگا اس سے ڈبل پانچہ میرا ہے 8 انچیز اور یہ میرے پاس ڈبل ہے اس کا جو کہ 16 انچیز بنتا ہے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ نے اور جو اس کی بند سائیڈ ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے 3 انچیز پر نشان لگانا ہے اور جو اس کی کھلی سائیڈ ہے دوسرے والی اس طرف آپ نے نشان لگانا ہے میں لگاؤں گی یہ کنچ کے فاصلے پر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتلا لگانا ہے باقی آپ کو جب ڈزائننگ ہوگی تو سمجھ آ جائے گی کس طرح سے اس کی ڈزائننگ کرنی ہے ان دونوں نشانوں کو آپ نے اس طرح سے ملا لینا ہے لائن لگا لینا ہے تو یہ تھوڑا سا وی شیپ میں آ گیا ہے بہت زیادہ میں نے نہیں رکھا بہت کم رکھا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لٹ لینا ہے کوئی چھوٹا سا لینا ہے بہت بڑا نہیں لینا چاہے کسی چھوٹے بچے کی آپ چھوڑیاں وغیرہ لے لیں تو اس کا ہاف بنانا ہے آپ نے چھوٹ چھوٹے جو گھر وہ دینے ہیں اس کو تو یہ جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یا آپ نے جو بند والی سائیڈ تھی وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جو کھلی سائیڈ ہے اس طرف سے آپ نے اس کو سٹارٹ نہیں کرنا ایسے ہی اس کے آگے جو ہے نشان لگاتے جانا ہے اور اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو اینڈ ہے وہ ہو گیا ہے ابھی سیم اس کی اوپر اوپر اس کی کٹنگ کر لینی ہے جس جگہ پہ نشان لگے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ جو کٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑے نہیں ہیں نہ ہی بہت چھوٹے ہیں مناسب سے ہیں اتنے آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے ابھی اوپر سے بھی یہ بہت زیادہ ہے آپ نے کٹس سے تقریباً آدھا آدھا انچ اوپر چھوڑنا ہے اور جو باقی بکرم ہے اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں جب کھولیں گے تو اس طرح سے کچھ لگے گا ابھی میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں ٹراؤزر کے اوپر تو یہ صرف اتنا میں نے اس کو عریب دیا ہے بہت زیادہ میں نے اس کو نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو زیادہ انچہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ابھی جو دوسرے والا بکرم ہے اس کو آپ نے لینا ہے سیم ویسے ہی فول کرنا ہے لیکن اس کو آپ نے کوئی نشان نہیں لگانا ویسے جیسے پہلے لگائے تھے اس کے لیے دیکھیں جو پہلے ہم نے کٹا تھا جو کہ ٹراؤزر کے اوپر پڑا ہوا ہے اس میں سے یہ نکلا تھا بکرم وہ ہی آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے رہ کے بلکل اس کے ساتھ ساتھ نشان لگا لینا ہے بہت آسانی سے یہ پھر جو دوسرہ والا ہی سینا وہ ریڈی ہو جائے گا دوبارہ سے محنت کرنا نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نشان لگا لینا ہے اس کو بھی کٹ لینا ہے اور دونوں کو کٹنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے ٹراؤزر کے اس حصے پہ ایسے رکھنا ہے نیچے الٹی سائٹ پہ اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے آئرن سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کو ذرا چپکا لیا ہے پیسٹ کر لیا ہے اچھے سے اور پھر جو کپڑا لینا ہے میں نے وہ آپ نے اس حساب سے لیا ہے یہ دیکھیں اپنی میڈل سے اس کو مہیر کرنا ہے اور جتنا آپ نے اس کو رکھنا ہو اس سے صرف آدھا انچ کپڑا جو ہے ایکسٹرا رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ نہ رکھیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کپڑا جو ہے ایکسٹرا وہ کار سکتے ہیں ویسے میرے پاس ابھی زیادہ ہیا لیکن میں نے کار دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی اس کے بلکل ساتھ ساتھ اپنے سلائی لگاتے جانا ہے نیچے میں نے جو کپڑا تھا وہ رکھ لیا ہے یہ دیکھیں سلائی لگ گئی ہے ابھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے جو بھی اندر ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو بلکل یہ جو کرو ہیں ان کے ساتھ ساتھ کٹ لینا ہے بہت تھوڑا تھوڑا چھوڑنا ہے زیادہ نہیں کپڑا چھوڑنا اور پھر ان کو سیدھا کرنا ہے اتنی دیر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں ابھی دیکھیں جی یہ میں نے کٹ لیا ہے اور جو دیپ کٹ ہیں وہاں آپ نے تھوڑے اور کٹ لگا دینے ہیں تاکہ کپڑا جو ہے وہ کٹھا نہیں ہو ابھی اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی اس طرح سے پھر اس کو تھوڑا سا آپ آئرن کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے ابھی آپ کیوں اس کی اُلٹی سال یہ دیکھیں میں نے جو زیادہ کپڑا تھا اس کو کٹ لیا ہے تھوڑا تھوڑا یہ رکھا ہے اور ابھی اس کی جو نیچے والی ڈزائنی ہے وہ ہم کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں جس کی میرے پاس اس طرف کو لمبائی ہے 23 انچیز اور جو یہ والی سائیڈ ہے یہ ہے میرے پاس 11 انچیز ٹھیک ہے ابھی اس پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو پنٹکس پلیٹ ہے وہ ڈالنے ہیں اس کے نیچے یہ والا آئے گا حصہ تو یہ دیکھیں پہلے میں نے تقریباً ایک انچ جو ہے کپڑا چھوڑنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک انچ تک میں نے اس کو چھوڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے پنٹکس ڈالنا سٹارٹ کرنے ہیں بہت ڈیپ ڈیپ نہیں ڈالنے بہت چھوٹ چھوٹے ڈالنے ہیں باریک باریک سے اس سے زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور پیارے بھی لگتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے دونوں پانچوں کی ایک ساتھ ہی بنانے لی ہے تاکہ اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے جو دھا گیا ہے وہ بار بار ہمیں کاٹنا نہیں پڑتا تو دونوں کو سیم سیم فاصلے پہ ہی سلائیاں لگاتے جانا ہے اور ہمیں یہ اتنا کپڑا چاہیے تقریباً سکسٹین انچیز تک یہ جو پلیئر سے یہ ہم نے ڈالنے ہیں کیونکہ جو پانچہ ہے وہ سکسٹین انچیز کا ہے تو اس کے نیچے یہ والا حصہ آئے گا ٹھیک ہے جو ان کا فاصلہ میں نے رکھا ہے تقریباً آدھا آدھا انچ رکھا ہے اس سے زیادہ میں نے نہیں رکھا باقی آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مت رکھئے گا تھوڑا کم رکھیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا دکھنے میں ابھی دیکھیں ایسے ہی اس کو جو پنٹکس ہے وہ ڈالتے جانا ہے اور یہ سارا کپڑا جو ہے وہ کور کر لینا ہے ٹوٹل یہ کپڑا ہمارے پاس ٹوانٹی تھری انچیز تھا جس کو ہم نے سکسٹین انچیز تک کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور باقی سارے کو ہی ایسے ریڈی کر لینا ہے باقی ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور تھوڑا سا آئرن بھی کر لیا ہے اور اتنے فاصلے پر یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ابھی اس کی جو رہ گئی ہے لیندھ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ ہے نائنٹین انچیز تو تقریباً فور انچیز تک اس میں آئی ہے چھوٹے پلیئرز تھے اس میں اس سے زیادہ نہیں آئی تو جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم بعد میں کٹ لیں گے ابھی آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ٹراؤزر کا کپڑا ایکسٹرا ہے وہ سیم جس سٹائل میں ہم نے بکرم کٹا تھا اسی سٹائل میں کٹنا ہے لیکن آدھا آدھا انچ ایکسٹرا رکھنا ہے تاکہ ترپائی میں جو ہے وہ فولڈ ہو جائے جو باقی ایکسٹرا ہے آدھا انچ سے زیادہ اس کو آپ نے کٹ دینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے جب اس کو فولڈ کریں گے تو یہ ترپائی میں کام آ جائے گا لیکن آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے کریں سیدھا اور جس پہ ہم نے یہ جو چھوٹے پلیٹس ڈالے ہیں اس کو آپ نے یہ دیکھیں نیچے رکھنا ہے اس کے اور یہ دیکھیں جو یہ والا کپڑا ہے اس کے برابر آپ نے اس کو رکھنا ہے پھر یہ موو نہیں ہو تو اس کے لئے آپ اس کو ذرا پین اپ کر لیں پانچے کو جو اوپر والا پانچے والا ڈزائن ہے اس کو نیچے والے کپڑے کے ساتھ آپ نے ذرا جوڑ لینا ہے تاکہ وہ موو نہیں ہو میں یہاں پہ تین جو پین ہے وہ لگا لوں گی اور ابھی آپ کو اس کو الٹا کر کے میں دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے جو نیچے والا کپڑا ڈزائننگ والا کارٹا تھا سیم اسی شیپ میں یہ جو پینٹکس والا کپڑا ہے اس کو کارٹ لینا ہے آپ نے تھوڑی سی یہ وی شیپ آ جاتی ہے بہت زیادہ وی نہیں ہے جسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت مہمولی سا یہ کرواتا ہے اس میں اسی شیپ میں یہ دیکھیں اس کو بھی کارٹ لیا ہے اب اس کو سلائی کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے یہ ہے جس کی الٹی سائیڈ اور ابھی آپ نے سلائی کا ہم پہ لگانی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے آدھے انچ سے کم فاصلے پہ ہی میں یہ سلائی جو ہے وہ لگاؤں گی ابھی آپ کو یہاں پہ سمجھ تو آگئی ہوگی کہ سلائی کس جگہ کے پھر لگانی ہے کون کون سا کپڑا پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا سیدھا کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ ہوگا جو ایکسٹر کپڑا تھا وہ بھی اور دوسرے کو بھی آپ نے پھر ایک ساتھ یہاں پہ فولڈ کرنا ہے اور اس جگہ پہ ترپائی کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ترپائی کرنی ہے اور یہ جو پن ہے یہ میں اتار لوں گی ابھی اور ترپائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے ترپائی کر لی ہے دونوں پہ ہی دونوں پانچوں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اندر بھی کوئی کپڑا نظر نہیں آرہا بہت اچھی سی فنشنگ ہوئی ہے اندر بھی ابھی اس کا جو آپ نے لیندھ ہے اس کو میر کرنا ہے اور دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا فولڈ کرنا ہے کتنا آپ کا ایکسٹر ہوا ہے تو جتنا بھی آپ کا ایکسٹر کپڑا ہوگا نہیں جس اس کو آپ نے فولڈ کر کے ترپائی کر لینی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس کو ترپائی کر لی ہے ابھی اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے جو کٹس آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے اٹھانے پہ اٹھتے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ چھوٹے جو بلکل چھوٹے سائز میں پلز ہوتے ہیں وہ لگا لینے اس جگہ پہ کیونکہ وہ نیچے والے کپڑے کے ساتھ جو ہیں اٹیچ ہو جائیں گے تو پھر یہ جو اوپر والے کٹس ہے یہ موو نہیں ہوں گے تو اس طرح سے یہ جو بیٹھ جائے گی اس کی طیب وغیرہ بھی تو یہ میں وائٹ کلر میں لگا رہی ہوں آپ کوئی اور کنٹراسٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو بہت زیادہ آور نہیں کرنا تھا اس لیے میں نے لائٹ کلر ہی یہ چوز کیا ہے اس کو آپ کوئی دو بار پکا کر لیں تاکہ یہ جلدی نہیں اترے اور پھر آپ نے ایسے ہی ہر کٹ میں یہ لگا لینے ہیں اور یہاں پہ اس کو گرا لگا کے پھر جو نیکسٹ والا ہے اس کو لگانا ہے تو باقی آپ کو میں لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ لگ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور کتنا یہ ڈیسنٹ سا بنا ہے ذرا بھی آور نہیں ہے بہت ہی پیارا ہے اور مشکل تو ذرا بھی نہیں ہے بہت آسان ہے صرف آپ کا جو ٹائم لگے گا وہ پین ٹیکس ڈالے میں لگے گا اس کے علاوہ نہیں لگے گا اب اس کی فٹنگ کی سلائل لگا کے دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ اس کی کچھ فائنل لکھ ہے جو کہ بہت زبردست عید کے لیے ہیں آپ آسانی زب نائیں اور انجوئے کریں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ